بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو اورل ہائیجین اور ٹیتھ پرابلمز کے سلوشن پر مبنی ہے اور میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دانتوں کی پرابلمز کا میڈیکیٹڈ علاج نہ صرف آپ کو اس ویڈیو میں سنسوڈائن ریپیڈ ایکشن کا کمپلیٹ ریویو دوں گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ایسے الگ الگ ٹائپس کے برشز بھی شیئر کروں گی آپ کو الگ الگ برینڈز کے ٹوٹ پرش بھی دکھاؤں گی جو ان پرابلمز کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں کی سنسٹیویٹی کو ریلیف دیں گے اور آپ کے دانتوں کی کلیننگ بھی بہت اچھے سے کریں گے سو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائملی ملتے رہیں اور مزید آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں سو مائی ٹیئر ویورز آپ کی انکھوں کے سامنے ہے ایک ایسا ٹوٹ پیسٹ جس کو واقعی ہی آپ میجیکل ٹوٹ پیسٹ کہہ سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں یہ آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی پرائسنگ کی تو یہ دو سو ستر روپے میں ہنڈرڈ گرام کی پیکجنگ آپ کو مل جاتی ہے اور اس سے چھوٹی پیکنگ جو کہ تھرٹی گرام ہے وہ آپ کو سکسٹی روپیز میں ایزیلی مل جائے گا اور اس کو آپ کسی بھی لوکل مارکیٹ سے اور میڈیکل سٹور سے ایزیلی بائے کر سکتے ہیں جی ایس کے فارماسیوٹیکل کمپنی کا بنایا ہوا یہ ٹوٹ پیسٹ واقعی لا جواب ہے کلینیکلی اور میڈیکلی پروون ہے تمام ڈینٹسٹ اس کو سجیسٹ کرتے ہیں اور جن کے دانت بہت زیادہ حساس ہو چکے ہیں آپ کے دانتوں میں سنسٹیویٹی ہے تھنڈا گرم لگتا ہے یا دانتوں میں کوئی میٹھی یا کھٹی چیز کھانے سے سنسٹیویٹی ہوتی ہے آپ کے دانتوں میں ٹیس سی اٹھتی ہے یا درد پیدا ہو جاتا ہے اور آپ وہ چیز کھا نہیں پاتے تو یہ سنسوڈائن ریپیڈ ایکشن ٹوٹ پیسٹ آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کر کے دیکھیں یہ آپ کو ان تمام پرابلم سے نجات دے گا ایون سکسٹی سیکنڈ کے اندر اندر یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور درد سے فوری نجات دیتا ہے بیک سائیڈ پر تمام ٹیٹیل پیکجنگ پر موجود ہے اردو انگلیش دونوں میں آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا ایون ایکسپائری ڈیٹ پی موجود ہے آپ یہ تمام چیزیں چیک کر کے ٹیوب کو بائے کیا کیجئے اب میں ٹیوب نکال کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے اس کی جو شیپ ہے ٹیوب کیسی ہے اور اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ کیسا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیوب بھی اندر وائٹ کلر کی ہے اور جی ایس کے فارماسیوٹیکل کمپنی کا بنایا ہوا یہ میڈیکیٹڈ ٹوٹ پیسٹ بہت ہی زبردست ہے اور اگر آپ کے مسوروں میں درد ہے دانتوں میں درد ہے یا تھنڈا گرم لگتا ہے اور آپ اپنی پسند کی میٹھی چیزیں اور آئس کریم یا ادر چیزیں انجوائے نہیں کر پاتے تو آپ اس ٹوٹ پیسٹ کو ضرور استعمال کر کے دیکھیں یہ واقعہ ہی ایک بہت لا جواب ٹوٹ پیسٹ ہے ہنڈرڈ گرم ٹیوب پر بھی منچنڈ ہے اور تمام احتیاطی تدابیر بھی اس پر لکھی ہوئی ہے اب میں آپ کو اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ نکال کے دکھا دیتی ہوں کہ ٹیوب اندر سے کس طرح کی ہے ٹیوب اگر دیکھی جائے تو یہ بھی اندر سے وائٹ کلر کی ہے اس کی بہت ریفریشنگ سی سمیل ہے اور ٹیوب کا ٹیسٹ اچھا ہے جب آپ اس کو دانتوں پر لگاتے ہیں تو آپ کی جو زبان ہے اس کو بہت ایک ریفریشمنٹ ملتی ہے اور آپ کی جو اورل کلیننگ ہے وہ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے سو ویورز اب بات کرتے ہیں کہ دانتوں میں سنسٹیوٹی کیوں پیدا ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم کسی ہارڈ برش کے ساتھ جس کے برسلز بہت ہارڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ زو زو سے دانتوں کو برش کرتے ہیں تو دانتوں کی اوپر والی تیج جسے انیمل کہا جاتا ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور اندر سے نرم ڈینٹین واضح ہو جاتی ہے جب بھی کوئی گرم تھنڈی یا میٹھی اور کھٹی چیز ہمارے دانتوں سے ٹکراتی ہے ایون برش بھی تو دانتوں میں سنسٹیوٹی اور درد پیدا ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اچھا ٹوتھ پیسٹ اور اچھا ٹیتھ برش استعمال کرنا چاہیے پہلا برش جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سنسوڈائن ٹوتھ برش ہے اور یہ برشز جو ہیں یہ لوکل نہیں ہیں جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لوکل برشز استعمال کرتے ہیں بہت چیپ اور سستے والے جو کہ پچاس ساٹھ روپے میں برش مل جاتا ہے تو ایسے برش جو آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کے گمز کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہ برش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کول گیٹ کا سلم سوفٹ برش ہے جو کہ ڈینٹسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس برش کی قیمت ایک سو پینٹالیس روپے ہے جبکہ سنسوڈائن کا جو برش ہے اس کی قیمت ایک سو پینٹسٹ روپے ہے جب بھی آپ دانتوں کی سکیلنگ کرواتے ہیں یا آپ کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس اپنے دانتوں کا چیک اپ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو یہی دونوں برشز ریکمینڈ کرتے ہیں اور یہ دونوں میڈیکیٹڈ کلینکلی پروون ٹیتھ برش ہیں اور ساتھ میں یہ جو ٹوٹ پیسٹ ہے یہ بھی بہت اچھی ہے سو آپ ان دونوں چیزوں کا یوز کر کے دیکھیں ان کے بریسلز بہت ہی سوفٹ اور نرم ہیں جبکہ سخت اور ہارڈ بریسلز والے جن کے جن برشز کے ریشے بہت سخت ہوتے ہیں وہ آپ کے مسوروں اور دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں سو ہمیشہ اچھے برینڈ کا ٹوٹ برش استعمال کیجئے صرف ایک اچھی ٹوٹ پیسٹ ہی ضروری نہیں ہوتی بلکہ ایک اچھا برش بھی آپ کی اورل ہیلتھ اور اورل کلیننگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سو ویورز میرے چینل پر موجود آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی پلیلسٹ مل جائیں گی جن میں اور بھی بہت سارے ریویوز کی پلیلسٹ موجود ہے ہوم ریمیڈیز کی پلیلسٹ موجود ہے جس میں میں نے ٹیتھ وائٹننگ کی ہوم ریمیڈیز بھی بتائی ہیں آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولئے گا پیارے سے جلدی سے کومنٹ بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں اینا در ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ